حضرات آئیے حضرت اللہ مفتی صحابی رضا صاحب قبلہ پٹنا بھی ہاں میں آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں آئیے حضراتا ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے ہاتھوں کو نارے چپیر نارے رضا آپ زمین پہ بیچیں کہاں زمین پہ خطاب آسمان میں سمات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحببه ونصلم ونصلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکة بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رِيْوَ فِي صدق اللہ صدق اللہ مولانا الہزیر یا رسول اللہ انظر خالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا شہیدِ کربلا تافےِ کربو بلا گلو خاش شہزادِ گلو قبائی امداد کن غصی آزم بمنے دے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمام مددے سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمتِ روحی پیمبر اک نظر کن سوئے با قادریم نارے یا غصی آزم زنم دمد شیخ احمد رزا خان خود بی آدم می زنم دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیاز زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا کر دلِ فطرت شناستے تجھ کو سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج زریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیج زریبی میں نام پیدا کر اور یہ سے ہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سے ہر جس سے لرزتا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازاں سے پیدا ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازاں سے پیدا میں آپ سب تو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مدرسہ اہل سنت ممتازیہ منظر العلوم کے ذہر تمام اس عظیم الشال کانفرنس امام شرکت کی سادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں پروردگار ہماری اور آپ کی اس مشترکہ شرکت کو حاضری کو اپنی بارکہ سمدیت میں شرف منظوری عطا فرمائے ہیں ممبرِ نور پر علماء مشایق اکابیر مساتذہ حفاظ قرآن خطبہ شورہ کا ایک مقدس کافلہ تشریف فرما ہے بڑے سادت مندہ ہیں آپ کہ آج علماءِ کلام کے خطابات بھی آپ سنیں گے ساتھی میں جن حضرات کے خطابات اور بیانات سننے کے مواقع فراہم نہ ہوں گے تو یہ غنیمت ہے کہ کمزگم ان کے مبارک چہروں کی مکڑوں کی زیارت سے آپ شاد کام ہو رہا ہے پروردگار ہمارے ان غلماء مشایق کے سائے کو تراز فرمائے اللہ ہماری جماعت اہل سنت کو استحکام بکشے بیمبر نور پر محب محترم حضرت حافظ و قاری محمد پرویز صاحب قبلہ جن کی دعوت محبت پر لبیگ کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ دعوت میں انہوں نے بکالت کی ہے آپ سب کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام عراقین کو منتظمین کو کہ انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے مجھے پکارا اور ملپے کرتے ہوئے آپ کے بیچ حاضر آیا ان کے علاوے ان کے رفیق حضرت قاری مجیب صاحب بزرگ عالم دین حضرت اللہمہ عبدالقیوم صاحب نظامی حضرت اللہمہ مفتی محمود صاحب قبلہ حضرت اللہمہ مولانا عزقر صاحب نصباہی میں اپنے ان تمام بزرگوں کے اسمائے گرامی سے واقع نہیں ہوں نقیب اہل سنت عدیب شہیر بھائی حضرت مولانا عبدالسلطار صاحب کی بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے شہنشاہ ترنم حضرت ساون بھد مدھوپوری کو آپ نے سماد کیا حضرت راحت و حصیب درادران کو آپ نے سماد کیا آئیے محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور چھوم کر پڑھیں اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ سیدنا شفیانا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ وآلہ وآلہ وحل بیتی واسقابہی وزوریاتی اجبین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت یہ عظیری اجلاس دستاربندی سے موسوم ہے ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد دستاربندی کا ایک کرکے منظر ملاحظہ کریں دستار بندی کے عظیم چشم کو چلسے کو قاری پرویز صاحب نے اور عراقی نے رضائے حبیب کانفرنس کا نام دیا ہے یاد رکھیں آج کا دور کیا ہے آپ سے مقفی نہیں ہے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف دنیا کی ساری باطن طاقتیں اکٹھا ہو کر پالیسیاں بنا رہی ہیں اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لے رہا ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی باطن طاقت قرآن کو للکارنے کی کوشش کرتی ہے اسلام کو للکارنے کی کوشش کرتی ہے ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب بتا فرمایا قرآن جیسی کتاب بتا فرمایا تو ہماری راب کی ریسپونس سیبلیٹی کیا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے ہماری زندگی کے رفتار و گفتار اور کردار و آمال کا زاویہ کیا ہو کس تناظر میں ہم زندگی کی صبح گزارے ہیں کس تناظر میں ہم زندگی کی شام گزارے ہیں تو آئیے قرآن حکیم ہمیں اللہ نے جو اسلام مذہب پویتر مذہب اتا فرمایا پاک ریلیزین اتا فرمایا تو اس اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے وہ قرآن و حدیث پر ہے قرآن اس کا ماخذ اصلی ہے حدیث پاک اس کا ماخذ اصلی ہے یاد رکھیں قرآن و حدیث چھوڑ کر کوئی بھی قوم ہمارے مذہب کا کوئی بھی ماننے والا نہ تو مقامِ اروج کو پہنچ سکتا ہے نہ مقامِ ملجات کو پہنچ سکتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دھیانک دور میں کراہوں میں کربناک ماحول میں دردناک حالات میں حوادثات میں فتنوں کے زمانے میں ہم اپنا رشتہ قرآن سے مربوط کریں ہم اپنا رشتہ مصطفیہ کی حدیث سے مربوط کریں ہم اپنا رشتہ مداری سے مربوط کریں ہم اپنا رشتہ اپنے غلمائے اہل سنت سے محکم کریں یاد رکھیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اسم آپ کے لیے بھلائی ہے اسم آپ کے لیے خیر ہے اسم آپ کے لیے فلاہ ہے اس میں آپ کے لیے رضائے حبیب بھی ہے رضائے خدا بھی ہے اس لیے کہ جب تک آپ ان سے جڑیں گے آپ کا کنیکشن ان سے قائم نہیں ہوگا دنیا کی کوئی بھی باطل طاقت آپ کو للکا رہے گی آپ کا ایمان تگمگا جائے گا آپ کے عقیدے کی خیتی تاراج ہو جائے گی آپ کا دن تضبزب کا شکار ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ علماء اہل سنت سے کٹے کٹے اپنے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے وہ لوگ جن کا تعلق حدیث مصطفیٰ سے نہیں ہے وہ لوگ جن کا تعلق مداری سے نہیں ہے مساجد سے نہیں ہے خانقہ سے نہیں ہے موروسی مسلمان ہیں کہتے ہیں باپ دادا نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم بھی پڑھ لیے آج وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے دین کی سمجھ ادرار اور فہم اور کامل تصفر تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام پر خود چارہانہ حملے کر رہے ہیں وہ اعتدار کا شکار ہو رہے ہیں وہ مردت ہوتے چلے جا رہے ہیں حضرات آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے ہم سمجھیں اسلام کو ہم سمجھیں قرآن کو اللہ فرماتا ہے ذالک الكتاب ذالک الكتاب الارعی بافی یہ وہ بلند ردبہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے شک کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ قوم سی کتاب ہے قرآن حکیم ہے یہ تنہا کتاب ہے یہ منفرید کتاب ہے یہ اگانہ روزکار کتاب ہے کائناتِ گیتی پر بہت سے صحیح سے ناظر ہوئے توریت کتاب آئی انجیر کتاب آئی ضبور خدا نے ناظر فرمایا لیکن یہ قرآن کی حقانیت ہے یہ قرآن کی صدا تک ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یاد رکھیں قرآن حکیم میں شک کرنے والے تردد کا شکار ہونے والے خود شک کے دائرے ماغے لیکن قرآن حکیم میں نہ تو کل کوئی شک تھا نہ آج شک ہے نہ قیامت تک کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے اس لیے کہ قرآن نظام عدل پیش کرتا ہے قرآن خدای کلام ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے رکھی ہے اس قرآن کا نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں حضرات قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے رب نے فرمایا اس قرآن کا جمع کرنا بھی میری ہی ذمہ ہے اور قرآن جزاد پر نازل ہو رہا ہے جزاد پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اجزاد کو کتاب کرتے ہوئے مولا ارشاہ آپ فرماتا ہے سنگرے ہوتا فلا تنسا اے حضرات ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے کیا بات ہم نہیں بھولیں گے رہ سبحان اللہ یہ قرآن کی عظمت ہے یہ قرآن کا مقام ہے یہ قرآن ہے حضرات کے جس میں کوئی شکریہ ہی ہے بعض باطل پروپیگنڈا کرنے والے گندے خیالات رکھنے والے اسلام تشمن شرح پسند اناثر نے اس میں شکل نکالنے کی کوشش کی لوگوں کو تردد میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن یاد رکھیں یہ سلسلہ آج کا رہی ہے چودہ سو سال سے یہ سلسلہ تراز ہوتا چلا جا رہا ہے آج یہ قرآن پر کیچر اچھالتے ہیں ان کے باپ دادا نے بھی قرآن کو للکا رہا تھا اور قرآن کریم کے حوالے سے ناپاک سازشیں کی تھی ریشہ دوانیا کی تھی لیکن وہ سب ناکام ہوئے تھے آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحہ عرب کے پڑے پڑے کوئی جانے موہوں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی حضرات قرآن اس طور میں نادل ہو رہا ہے جس طور کو دور جہالت سے معصوم و سن کیا گیا ہے قرآن اس طور میں آ رہا ہے جس طور میں عدل و مسابات کا تصفر ختم ہوا جا رہا تھا قرآن اس طور میں آ رہا ہے جس طور میں ترندگی کے مظاہرے ہو رہے تھے جس طور میں حیوانیت اپنے اوج پر پہنچی ہوئی تھی حضرات قرآن اس طور میں آ رہا ہے جس طور میں عدل انصاف کا جنادہ نکالا جا رہا تھا پروردگار عالم نے اس طور میں اپنے حبیب کو جلوگر فرمایا امام الانبیاء کو بھیجا رسول حاشن کو بھیجا اور خاملے قرآن بنا کر بھیجا باہت شریف لی آئے حضرات قرآن سے کتنا دور ہے یاد رکھیں مسلمانوں قرآن اور آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے جب مصطفیٰ جانِ رحمت نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت پر وہی نادیل ہوئی ہے تو اقراب اسم ربی کے لذی خالات اے حبیب اے میرے محبوب اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھئیے مطلب یہ ہے کہ اسلام پڑھنے کا پیغام دیتا ہے اسلام حصول علم کا پیغام دیتا ہے اسلام تحصیلِ تعلیم کا پیغام دیتا ہے اسلام ایڈوکیشن کا پیغام دیتا ہے اسلام جہلت سے نکلنے کا پیغام دیتا ہے لیکن آج اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے دنیا کے ہر گوشے میں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور سب سے تیز تیز پرمان چڑھنے والا مذہبی اسلام ہی ہے حضرات اسلام پر حملے ہو رہے ہیں لیکن اسلام پھیلتا جا رہا ہے اسلام پھولتا جا رہا ہے حضرات قرآن حکیم کے حوالے سے میں بتانا یہ چاہتا ہو کہ آج مسلمانوں کو قرآن ملا لیکن قرآن مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب آپ بتائیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو کہ جو بغیر پڑھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہو سمجھنے سے کوئی علاقہ نہ ہو سمجھنے سے کوئی تعلق نہ ہو یاد رکھیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کوئی سمجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہ سمجھے پڑھے لیکن پیارے یہ قرآن ہے یہ ایک طرف تو اس کا ایجاز ہے اور دوسری طرف ہماری ناکامی ہے اس کا ایجاز یہ ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی ہم اسے پڑھتے ہیں ہم نے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کی کوشش کیوں کی اس لیے جو قرآن پڑھو تو سمجھ کر پڑھو اور جب سمجھ کر پڑھوگے تو تمہاری زندگی میں انقلاب نعرے تقبی نعرے رسالت مسرک آبا حضرت رضا حبیب کون فرنس مفتی صاحبی رضا صاحب کبلا نعرے تقبی یہ قرآن پڑھو تو سمجھ کر پڑھو میرے پیارے قرآن آپ سمجھ کر پڑھوگے تو آپ کو سمجھ مائے گا قرآن کا مقام کیا ہے یہ قرآن کیا لے کر آئے اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نصیحت آگئی نصیحت آگئی نصیحت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارض کر رہا ہو یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں نصیحت سے مراد کون سی کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے اللہ فرماتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ایسا نہیں کہ صرف مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے بلکہ دنیا انسانیت سے کہا جا رہا ہے اس لیے یہی رکھ کر میں پیغام دینا چاہتا ہوں اے قرآن پڑ کی چڑھو چھالنے والو اے قرآن کے خلاف پتباس کرنے والو پہلے قرآن کے قریب تو آ جب تُو قرآن کو پڑھے گا تو تُو قرآن کو بدلنے کے لیے بدلنے کی نیت سے پڑھے گا لیکن میرا ایمان ہے قرآن پڑھتا جائے گا اے قرآن پڑھتا جائے گا اے قرآن پڑھتا جائے گا اے قرآن پڑھتا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حُسن اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ اس لیے کہ تم قرآن کو بدل تو نہیں سکتے ہو لیکن قرآن تمہیں بدل دے گا اس لیے کہ پوری دنیا میں جو بھی قرآن پڑھا قرآن کو پڑھنے کی برکت سے مولا نے اس کے دل کی تاریخیاں کافور فرما دی اس کو ظلمت کے تھور سے نکال دیا یاد رکھتا تو بدلے گا قرآن نہ بدلے گا اس لیے کہ لا تبقیلہ لکلی مات اللہ اللہ کے کلام میں کوئی تبقیلی نہیں ہے اس کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہی ہے اس کا جمع کرنے والا بھی خدا ہی ہے اور اپنے محبوب کو پسانے والا بھی خدا ہی کی ذات اس لیے کہا جاتا ہے اے قول محمد قول خدا فرما نہ بدل جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدل جائے گا سبحان اللہ زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدل جائے گا آپ کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو محبوب سے بولیئے سبحان اللہ او اللہ حق کر بولیئے یا رسول اللہ اللہ نے کیا فرمایا یا ایہو ناس تجاعتكم معزتون ربکم اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے قرآن آ گیا ایک نصیحت آ گئی اب اس نصیحت میں کیا کیا ہے اس پر غور کریں اس میں تمہارے لئے شفا ہے کس کا ظاہری جسم کا نہیں جبکہ ظاہری جسم کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے وہ منکر نہیں ہو لیکن اللہ یہاں فرماتا ہے وہ شفا اللہ معافی صدور جو کچھ تمہارے سینے میں ہے جو کچھ تمہاری نیتوں میں ہے جو کچھ تمہارے کلوں میں ہے جو کچھ تمہارے تخیلات میں ہے جو کچھ تمہارے تفرق تفقرات کے پردے میں ہے ان تمام چیزوں سے مرد سے مطلب یہ ہے کفر سے مطلب یہ ہے نفات سے مطلب یہ ہے شر سے مطلب یہ ہے حسن سے مطلب یہ ہے ادھاوست سے مطلب یہ ہے بغاوست سے مطلب یہ ہے دنیا تھی تمام آلائشوں سے اور گنگگیوں سے پاک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے جب نہ ہوگے تو یہ دلوں کو شفاہ عطا فرمائے گا دلوں کو چلاہ عطا فرمائے گا پھر آگے رب نے فرمایا ہوا وہ شفاہ لما فصدر وہ خودن ورحمت للمؤمنین اور یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے کیا ہے یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے رحمت کتابِ ہدایت بھی ہے کتابِ رحمت بھی ہے کتابِ امن بھی ہے کتابِ عدل بھی ہے کتابِ شانتی بھی ہے کتابِ توحید بھی ہے کتابِ رشالت بھی ہے رضاِ حبیب کانفرنس مانے والو قرآن اور حبیب کی رضا کا تعلق کیا ہے سمجھنا چاہتے ہو تو ان علماء سے پوچھو اگر رضاِ حبیب سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کرنا ہوگا اور قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو حبیب سے رشتہ جوڑنا ہوگا سبحان اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں تو پیارے میں کیار کر رہا تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھو مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھو یاد رکھیں اس لیے کہ پورا قرآن آلہ حضرت ایک بقام پر فرمائیں پوری زندگی کون نہیں جانتا ہے امام محمد رضا ہمارے دین ایمان اور عقیدے کی سرحدوں پر پہرہ دیتے رہے ہمارا کینس کرتے رہے دفاع کرتے رہے چیف اینڈ کمانڈر کی حیثیت سے امام محمد رضا نے ہر باطل طاقت کا مقابلہ کیا پوری زندگی مصطفیٰ کی نعات لکھتے رہے نعات حبیب کی تعریف کرتے رہے لیکن اخیر میں جا کر آلہ حضرت کو بھی زندگی بھر تعریف کرنے کے باوجود یہ کہنا پڑا اے رضا خوز طاہبِ قرآن ہے مطاہِ 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 تجھ سے کم ممکن ہے زیر مدھے درسل کیا کہنے زندہ بات ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مصطفیٰ ہے جب تک قرآن سے جڑو گے نہیں یہ ہدایت ہے اللہ فرماتا یہ وہ قرآن ہے جو سب سے بہتر رہا کی طرف ہدایت کرتا ہے کیا کرتا ہے ہدایت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اعتدال کی جانب رہنمائی کرتا ہے حفرات یہ وہ کتاب ہے جو صراطِ مستقیم ہے یہ وہ کتاب ہے جو مصطفیٰ کی مدھو سرائی پر اور ایک نظام پر جو خدای نظام ہے جو الہی نظام ہے یہ کتاب اس نظام کے مطابق ہمیں اللہ تعالی نے اس نظام کے استعلال کے لیے استمباد کے لیے ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے اس لیے اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں یہ کیا ہے شفاہ بھی ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا ہے شک نہیں ہے لیکن پیارے بات یہ ہے اسی قرآن کو پڑھنے والے بہت سے لوگ پڑھ کر کمراہ بھی ہو جاتے ہیں بہت سے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے یہ کیسے تو قرآن خود کہتا ہے یدلو بھی ہی کفیرو و یہدی بھی ہی کفیرو اسی کتاب سے بہت سے لوگ کمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے مطلب کیا ہے قرآن یہ ذہن دے رہا ہے قرآن یہ میں سہش دے رہا ہے قرآن یہ پیغام دے رہا ہے یہ کتاب تو کتابِ ہدایت ہے لیکن کسے پڑھنا تو کسی حادی سے پڑھنا کسی دعالم و دل گمراہ سے مت پڑھنا مطلب یہ ہے اگر کسی گمراہ سے تو اس کتاب کو پڑھے گا تو تو بھی گمراہ ہو جائے گا اور کسی ہدایت یافتہ سے پڑھے گا تو مولا تجھے بھی ہدایت اے اے زندہ بات زندہ بات زندہ بات نہ رہے تقبیر نہ رہے رسالت رضاِ حبیب کانفرنج نہ رہے تقبیر قرآن پڑھنے والے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے رہے ابھی دیکھئے آج ہی سوشل میڈیا پر میں دیکھا قرآن کی عظمت سے کھلوار کرنے والوں دنیا میں بھی تمہارے لئے ذلت ہے آخرت میں بھی ذلت ہے بابا یہ کونسی بات ہو گئی ابھی ایک ڈیر سال دو سال پہلے ایک کتہ ایک ناہنجار ایک ظالم میدان عمل میں آتا ہے اقتدار کی لالت ہے پارلیمنٹ میں جگہ مل جائے گی راجی سوا میں ممبر بننے کا موقع مل جائے گا حکومت کسی آلہ مہدہ پر بٹھا دے گی ظالم قرآن کے خلاف بکنے لگا بکنے لگا اور بھک کر کے بکا اور جب بھک کر کے بکا تو آج کی ریپورٹ بتا رہا ہوں وہ کہیں کا نہیں ہے کہیں کا نہیں کہتا ہے جس شان کے ساتھ آیا تھا جس امید کے ساتھ آیا تھا جی تندر کیا نام ہے تیاغی اسلام نے اسے تیاغ دیا یہ چلا تھا اسلام کو تیاغ لے کے لئے یہ چلا تھا قرآن کو تیاغ لے کے لئے وسیم رضوی یہ ظالم کہتا ہے بڑا پریشان ہو ہر لمحہ سوسائٹ سے قریب ہوتا جا رہا ہو خودخوشی کے قریب ہوتا جا رہا ہو نہیں معلوم کب خودخوشی کر لو افراد یہ ایک عذاب ہے یہ نفسانیت کی بیماری ہے یہ ایک دپریشن ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ خودخوشی کرتا ہے جس کی وجہ سے سوسائٹ کرتا ہے اس ظالم نے میڈیا پلے سام آ کر بتا دیا کہ میں خدا ہی عذاب میں کریفتار ہو چکا ہو با بات ہے قرآن بدلنے کے لئے لیکن خدا نے اسے عذاب میں کریفتار کیا کہ یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب یاد رکھنا ظالم جو قرآن کو بدلنے چلا تھا لیکن قرآن نے تمہیں بدل دیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس لوگ کا کرتا ہے بھی ایک دیر میں نے پہلے سویڈین میں ایک ظالم آیا سر راہ آ کر قرآن کی بے حرمتی کرنے لگا تقدس کو پائمال کرنے لگا سویڈین کے بعد ڈر مارک میں حوصلہ بڑھا ایک کتہ اس کا فیشہ کرتے ہوئے مزید آیا وہ قرآن پر پکواس کرنے لگا بتمیزیاں بتمیزیاں اور دروگوئی کرنے لگا اب میں آپ کو بتا دوں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے پوری دنیا قرآن کے خیال دنیا کے وہ غیر مسلم طاقت ہیں جب سے دنیا کے سامنے یہ بھی ایک حقیقت ہے غلماء بیٹھے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال بہتر نہیں ہے مسلمان منتشر ہیں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے اتفاق نہیں ہے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے شما پوچھ ہی نہیں ہے باوشوش وہ قرآن کیلئے حرمتی کرتے ہیں مطلب یہ ہے انہیں سمجھ مارا رہا ہے کہ یہ ناکامی کی کگار پر پہنچ چکے ہیں اب مسجد ناکام کرنے کے لئے اگر ان کا پیر کوئی سنبھال رکھا ہے کوئی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے تو وہ قرآن ہے اسلاب ہے مصطفیٰ کی ذات ہے اگر انہیں مسجد ناکام کرنا ہو تو ان سے مت لڑو ان کے قرآن کے خلاف پر تمیزی کرو قرآن کے قرآن میں دانما آجاؤ یاد رکھو ظالموں میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہو دلائی کا جواب دلائی سے دو یعنی کسی سے بحث ہو تو عدب کے دائرے میں انسانیت کے دائرے میں بحث کرو اگر قرآن سے تجھے الرجی ہے اگر قرآن سے تمہیں نفرت ہے قرآن سے عداوت ہے قرآن تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ظالم تو قرآن کے خلاف دلائی لے کرو لیکن یاد رکھیں نہ ان کے باپ دادا دلائی نہ سکے نہ یہ نہ سکتے ہیں قرآن کا چیلینج تو آج چودہ سو سال سے مسلسل چھپ رہا ہے اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے کیا ہے شک ہے شک ہے تردد ہے تو ظالموں تم اس کی طرح کوئی سورت لاکر دے کہلے بابا بابا کیا ہے سورت لاکر دکھا دو قرآن میں چھوٹی چھوٹی سورت ہے نا سورے کوسر انہ آتوینہ کل کوسر فسلیلی غبی کا ونہر اور قرآن میں سورے وہ کیا کہتے ہیں توحید جسے کہتے ہیں کل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمجھ میں کتنی چھوٹی چھوٹی سورت ہے لیکن ان کے باپ دادا مقابلے میں کوئی سورت نہ لاسکے یہ بھی نہیں لا پائیں گے یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس دلیل سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے قوات نہیں ہے پاور نہیں ہے اس کو فور ایکزامپل آپ یوں سمجھیں دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو فساد ہو آپ کے محلے میں دو لوگ لڑ رہے ہو ایک کے پاس دلائیل ہو ایک کے پاس پراہیل ہو ایک کے پاس خجت ہو ایک کے پاس ثبوت کے لیے شواہید ہو سارا کچھ لے کر وہ میدان میں آئے سامنے والا جب ہار جائے اپنی کامیابی پر اپنی حقانیت پر اپنی صداقت پر دلیل نہ پیش کر سکے تو وہ کیا کرتا ہے وہ گصہ کر کے پاگل ہو جاتا ہے جنونی کیسیت نہ آ جاتا ہے پھر وہ بتمیزیاں کرنے لگتا ہے کبھی ان کے خاندان والوں کو گالی دیتا ہے کبھی باپ دادا پر غلط رفیہ اتیار کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب یہ ہے پاگل ہو گیا جب چواب نہیں بن پایا تو گالیاں دینے لگا بس یہی مثال ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس وہ طاقت تو قوت نہیں ہے جو قرآن کا جواب دے سکے یہ ہمارے قرآن کی حقانیت ہے کہ جب ان باطل طاقتوں سے کوئی جوان نہیں بن پا رہا ہے تو یہ قرآن کے خلاف لوگوں کو ورگلانے میں لگے قرآن کو نظر آدھش کرنے میں لگے کیا کہنے زیر آباز قرآن ہے قرآن رہے گا یہ قرآن کی حقانیت سے مزید آشکارہ ان کی حرکتیں کر رہی ہیں حبیب کی امت کے بچوں پر بھی گرم فرمایا ہے اپنے حبیب کی امتیوں پر بھی گرم فرمایا ہے قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے ایسی لاریب کتاب ہے اللہ فرما اللہ فرما تھا اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا ماشاءاللہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں اچھا یہی رکھ کر کے میں آپ کو بتا دوں وہ تو اپنی ناکامی کے مظاہرے کر رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جذبات ماں کر کے ایک ریلی نکال لیے آپ کیا کرتے ہیں احتجاج درجہ کرا دیئے آپ کیا کرتے ہیں مظاہرے کر لیے آپ کیا کرتے ہیں نعرے لگا لیے آپ کیا کرتے ہیں میمورینڈم پیش کر دیئے آپ نے حکومت کے یہاں عدالت کے یہاں کہ فلانے میرے نبی کی توہین کی ہے فلانے قرآن کی توہین کی ہے یاد رکھتے یہ ساری چیزیں حق ہے کرنا چاہیے احتجاج ہو مظاہرے ہو لیکن اُس ظالم کا جواب یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے ان کو دندان شکن جواب نہیں ملے گا آپ کہو کہ محب القادری ان ظالموں کا جواب کیا ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ماں آپ کو بتا دو ان ظالموں کا جواب ریلی اور احتجاج میں وہ جواب نہیں ہے جو جواب آج مدرس کا اہل سننا تازیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے جب جب دنیا قرآن کو لل کر رہے تم دنیا کے سامنے آپ سے قرآن پیش کر دو نعرہ تقفیر نعرہ رسال عظمت قرآن عظمت قرآن نعرہ تقفیر فتنوں کے اس طور میں اس سے بہتر کوئی جواب نہیں جو مدرسہ اہل سنت نے پیش کیا ہے آپ اراکین ہیں آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نے حافظ قرآن بنایا ہے اپنے بچوں کو اللہ نے فرمایا پہاڑ کے نازل کرتا تو پہاڑ کے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ہو جاتے نہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا بھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا بھی آپ کو ہوگے کیسے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے ارد کیا حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے کیا ارد کیا ربی ارینی اے میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں اے میرے صالح میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں توجہ تو ہے نا درود پاک پڑھیں اللہم سلی آلیہ سیدنا شکینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وآلہی 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 ہرگر نہیں دیکھ سکتے کیا نہیں دیکھ سکتے لیکن حضرت موسیٰ کا ایک عشق تھا ان کا پیار تھا ان کی محبت تھی ان کا ارمان تھا ان کی خواہش تھی مولانا ہی میں دیکھ کر یہ رہوں گا دیکھنا ہی چاہتا ہو تو رب نے فرمایا موسیٰ داریک سیدھے سیدھے تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن تو اپنی نظر کوہے دور کی طرف رکھ یعنی تو اپنی نظروں سے کوہے دور کو دیکھ مطلب یہ ہے سیدھے داریک بغیر پردے کے بغیر حشاب کے تجلیات ربانی کے جلوے نہیں دیکھ سکتے ہو اگر اپنے مولا کی تجلی دیکھنا چاہتا ہے تو پیچھ میں کوہے دور کو رکھا پھر کیا ہوا مولا نے اپنی ایک تجلی اپنی ایک تجلی ایک تجلی کا جلوا کوہے دور پر بکھیرا کس پر بکھیرا کوہے دور پر بکھیرا حضرت موسی ڈاریک سی تھے خدا کو نہیں دیکھ رہے تھے کوہے دور کی جانب دیکھ رہے تھے تو وہ جو ہے نا کوہے دور کی جانب دیکھ رہے تھے جو ہی رب کے جلوے کی تجلی کوہے دور پر پڑھی ہے وہ کوہے دور ریزہ ریزہ ہو گیا وہ خررا موسی سائے گا اور حضرت موسیٰ کوہِ تور کو دیکھ کر زمین پہ بے ہوش کر گئے اللہ اکبر پیارے پتائے کیا چلا کہ یہ بھی قرآن یہ قرآن کیا ہے یہ مخلوق نہیں ہے قرآن مخلوق نہیں ہے یہ صفاتِ باری تعلیٰ ہے یہ صفاتِ الٰہی ہے یہ بھی خدای تجلیات کا مجموعہ ہے تو پیارے ایک تجلی حضرت موسیٰ اور کوہِ تور پرداشت نہ کر سکے لیکن وہی قرآن جو تجلیاتِ الٰہی کا مجموعہ ہے مولا نے اپنے حبیب کے ستے اپنے حبیب کے تلمہ پڑھنے والے بچوں کے سینے میں اتار دیا سینے میں اتار دیا اب ہوگا یہ جب جب دنیا رلکارے گی جب جب دنیا اسلام کو ہیش کرنے کی کوشش کرے گی جب جب دنیا اسلام کے مقابلے میں آئے گی میں تو کہتا ہوں نادانو جتنی چاہوں کوششیں کر لو جب تم کاغذوں سے قرآن کو مٹا دوگے سمندروں میں ڈال دوگے انگارے کے حوالے کر دوگے ہمارے مدھوسہ اہل سنت ممتازیہ کا ایک نوجوان بچہ تمہارے سامنے آئے گا قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے گا قرآن پڑھ کر دکھائے گا اور سمانے کو بتائے گا جب تک دین رہے گا جب تک اسلام رہے گا جب تک ایمان باقی ہے جب جب مصطفیٰ کی کلمہ پڑھنے والے باقی ہے یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں جو قرآن کو مٹا سکے اس لیے کہ کاغذوں سے منتقل نہیں ہونے دوگے نہ دو قرآن سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا قرآن دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا رہے گا سبحان اللہ اور میں چل کر بولیے یا رسول اللہ اس لیے ماشاء اللہ یہ قرآن جو ہے آگے بڑھتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا لیکن پیارے یہ قرآن کو مٹانے والے اسلام کو مٹانے والے حضور کی عظمت پر ناصبہ حملہ کرنے والے سنو میں آپ کو بھی بتا دوں آج اسلام اگر بدنام ہے تو اپنی وجہ سے نہیں ہے قرآن پر حرفگیری ہو رہی ہے قرآن کی وجہ سے نہیں ہم مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے نام کے نہیں ہے مسلمان دین سے دور مسلمان اسلام سے دور مسلمان قرآن سے دور مسلمان حقیص سے دور علامہ شفیق چونپوری نے کہا تھا نظر آ رہی ہے دنیا میں فضاء ناساس دار اپنی گلے پاکے خلیلی پھیش دے نو بہار اپنی اور طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ پربادی اس لیے قوم دنیا میں ہوئی بے اختتار اپنی ہمیں کرنی ہے شہر چاہے فضاء کی نزا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اس لیے لوگو ڈاکٹر اکبال نے بھی کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہمارے آنارے خوب لگائے جاتا ہے خوب کہا جاتا ہے قرآن کی عظمت تک مریں گے مٹیں گے غوث و خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مسلم کے آلہ حضرت مسلم کے آلہ دو لیکن افسوس یہ ہے کہ ان ناؤں پر عمل بھی تو ہو عمل بھی تو ہو زمانی داؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی دعویٰ ہو تو وہ دعویٰ بغیر دلیل کے محتبر نہیں مستند نہیں محتبر نہیں قابل ایتنا نہیں سچی محبت کرنے والوں تقاضی یہ ہے کہ آج ہی یہ تیہ کر لو کہ قرآن صرف تیجہ کی محفلوں میں نہیں تلاوت ہوگی قرآن صرف شہلوں میں نہیں پڑھا جائے گا جب جب نماز پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے اور ترجمے کے ساتھ ترجمہ آپ کو سب کا نہیں پڑھنا ہے کسی ٹھیکے دار کا نہیں پڑھنا ہے کسی دنیا دار کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے ترجمہ پڑھنا ہو تو بریلی کے تاجتہار کا ترجمہ پڑھو امام احمد رضا خان کا ترجمہ پڑھو کنٹل ایمان ساتھ میں رکھو تاکہ قرآنی اسلوب آپ کو معلوم ہو سکے قرآنی رویش آپ کو معلوم ہو سکے قرآنی ہدایت آپ کو معلوم ہو سکے یادہ تو یہی قرآن کہتا ہے اس کے لئے احمد بدلنا ہوگا اس کے لئے اپنے آپ میں چینجنگ لانی ہوگی اس کے لئے اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہوگی اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا جغیر و ما بے قومن حتی جغیر و ما بے انفس سے ہی اللہ تعالیٰ کسی کی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے حال کے بدلنے کی فکر نہ کرے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو فکر جنہیں خود اپنے حال کے بدلنے کی حضرات مطلب یہ ہے قرآن پڑھو اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو مطلب یہ ہے بے دین ہو تو دیندار ہو جاؤ بے نمازی ہو تو نمازی ہو جاؤ بے روزہ ہو تو روزہ دار ہو جاؤ خدا نے مان دیا ہے تو زکاة تو خدا اس کے ساتھ دیا ہے تو حج کرو ایک گوسرے کا احترام کرو معاشرے میں عدل قائم کرو مسابات کے نمریے سے معاشرے کو دیکھو یاد رکھنا شراب چوا یہ جوانوں میں برائیہ بیماریہ اور یہ کباہ تشنہ آتا ہے درائی ہے جوان تب کا برائیوں میں ملوث رہتا ہے نوجوانوں تمہارے پاس زیادے وقت ہے جوانی کو تم نے اگر سنبھل لیا اور قرآن کے تابع کر لیا قرآن کی روشنی میں جوانی گزار لی تو یاد رکھنا تیری نسلوں میں کوئی غوث عاظم کا غلام پیدا ہوگا کوئی غریب نواز کا نائب پیدا ہوگا کوئی امام احمد رضا کا وارث پیدا ہوگا اور دنیا کی کوئی بھی باطل داتا نہ تمہیں للکہ آر بائے گی نہ تمہیں پجل بائے گی تمہیں بلند ہے بلند ہو اور بلان نہ ہوگے شرط یہ ہے قرآن کے مطابق زندگی گزار سبحان اللہ لیکن آج کیا ہے تو میرے پیارے آپ کی وجہ سے اسلام بچا ہوا نہیں ہے اسلام حق میں حقانیت کی وجہ سے بچا ہوا ہے اسلام اور قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والے اسلام اور قرآن وہ صفحہ دہر سے ختم کرنے کی بات کرنے والے کان کھول کر سن لیں سن اور یاد رہا جب میدانِ تربلا میں بہتر شہید ہو گئے تو قرآن نہ مٹا وہ شہید ہو کر بھی قرآن کی حفاظت کرتے رہے اسلام ہمارے تمہارے وجہ سے نہیں ہے ہمارے تیرے سبب سے نہیں ہے یہ اسلام اور قرآن اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہے اور میں چلننج کرتا ہوں کوئی غل باقی رہے گا نہ چمن نہ جائے گا بررسل اللہ کا دین ہے حسن رہ جائے گا بررسل اللہ کا دین ہے نہ رہے تبیر نہ رہے رسائل نہ رہے رسائل بنا فکر ابھی یہ ہے کچھ بھی نہ رہے تو حبیب کا ذکر رہے گا کن کا رہے گا حبیب کا ذکر رہے گا قرآن رہے گا اسلام رہے گا اس لیے تم مومن ہو تو احسان اسلام پر مدونا ہو اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے اپنے دامن میں تمہیں جگہ تو فرمائی ہو قرآن کا احسان ہے کہ قرآن آج تک تمہارے درمیان موجود ہے بس یہ ہے قرآنی وصول آئی دستور اپنی زندگی میں نافذ کرو اور جنس دن دنیا قرآن کے مطابق زندگی کی گزارنا شروع کر دے گی یاد رکھے اسی دن سے حکومت کی کلیوں میں جا جر تمہیں ہاتھ بان کر کرا نہ ہونا پڑے گا بلکہ حکومت تمہارے قدموں پہ آئے گی اور تمہارے تھوکھروں کا انجزار کرے گی شرط یہ ہے قرآن سے تعلق جو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر بچہ پڑھتے ہو بابو پڑھائی کرتے ہو نا کہاں بیٹا کہاں پڑھائی کر رہے ہو ماشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو اگر اپنے بچوں سے آپ نے انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ تو زندگی پھرکا رونا رو گے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی رونے کے علاوے کوئی حاصل نہیں ہو وہ کیسے جب آپ قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرو گے تو آپ کا بچہ خدا و مصطفیٰ کا وفادار ہوگا اور جب بچہ خدا و مصطفیٰ کا وفادار ہو دنیا کی کوئی بھی تاکت اس بچے کو اپنے وعدہ ان کا غدار نہیں بنا ہزتی ہے وہ ماں باپ بھی وفاداری کرے گی وہ نسل ہے وہ اولاد ہے جو قرآن و حدیتی کرے گی جو دین کا وفادار ہوگو اس لئے ان چیزوں کا ذہن ان چیزوں کو ذہن پر رکھو ذالک الکتاب لا ریبہ فی و بلن رتبہ کتاب اس میں شک کی کوئی جگہ ہے نہیں حدل المتقین اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے کن کے لئے ہدایت کے دو معنی ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں ایک ہے ارات التریق ایک ہے عیسال علل مطلوق عمومی ہدایت تو تمام لوگوں کے لئے قرآن سن کے لئے آیا نا حدلل ناس سارے لوگوں کے لئے ہدایت لیکن یاد رکھو ہدایت یافتہ کون ہے ہدایت یافتہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں متقین کے لئے ہدایت ہے اب یہاں انتیاز کے لئے اگر قرآن کسی باطل فرقے کے پاس بھی ہے تو انتیاز کے لئے ایک فارمولہ لے رہا ہو فارمولہ لینا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو لہرہ کر بولیے یا رسول اللہ اور مچھل کر بولیے سبحان اللہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو قرآن ان کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے یہ بھی قرآن سے دلیل وہ بھی قرآن سے دلیل ہدایت یافتہ کون ہے قرآن تو متقین کے لئے ہدایت ہے تو فارمولہ یہ ہے دیکھو وہ جماعت بھی قرآن لے کر اس کے علاوے کہیں چارے کار نہیں ہے کہیں چائے پناہ نہیں ہے کہیں امن و امان نہیں ہے کہیں قرار نہیں ہے مئب القادری یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے آج جہاں خارجی حملے ہیں وہیں تاخلی حملے بھی ہو رہا ہے یعنی بنام مسلم بہت لوگ وجود مارا ہے کوئی رابجی بن رہا ہے کوئی خارجی بن رہا ہے کوئی نام فرقوں سے بچنے کے لئے لوگوں ایک ہی پلیٹ ہم ہے وہ پلیٹ فارم کیا ہے کہ سب مل کر آ رہا ہے نعرہِ تبی نعرہِ رسال اللہ تعالیٰ ہمارے بھدربوں کو سلامت رکھی اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے اللہ سب کی حاضرین فرمائے میں کیا رہا تھا کہ ایک ہی چیز ذہن میں رکھو کہ ہماری نجات کے لئے مسئلہ کے عالی حضرت ہی قبول ہے مسئلہ کے عالی حضرت سے ہٹ کر کہیں ہی نجات ہے نہ امن ہے نہ سکون ہے مسئلہ کے عالی حضرت یہ قرآن و حدیث کا مکمل عطر مجمج ہوا ہے یہ قرآن و حدیث کہ حاصل مسئلہ کے عالی حضرت ہے مسئلہ کے عالی حضرت کا ماخق کوئی اور کتاب نہیں یہی قرآن ہے اس کا مرجع کوئی اور کتاب نہیں وہی حدیث رسول ہے اس لئے مسئلہ کے عالی حضرت پر قائم رہو اس لئے کہ مسئلہ کے عالی حضرت ایک ایسا مسئلہ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہر آئے دن ہتنے اٹھنا میں کر رہا تھا وہ کچھ لوگوں نے صحابہ کی توہین کی کچھ لوگ اہلِ بیت کی محبت مغلو کر رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں امام احمد رضاقہ فاصلی پھیلوی نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ لوگوں صحابہ کی عصبت بھی مسئلہ ہے اور اہلِ بیت کی عصبت بھی مسئلہ ہے تمہیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اہلِ بیت سے بھی محبت کرنی ہے یہ مسئلہ کہ آلہ حضرت کیسا مسئلہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہ ہے اور ناؤو ہے اترت رسول اللہ کی نجمہ ہے اور ناؤو ہے اترت رسول اللہ کی صحابہ کا احترام کریں اہلِ بیت کی تازین کریں کسی بھی صحابی کی شان میں گستاقی نہ ہو پائی یہ ضروری پیغام تھا اس لیے میں یہاں تھیش کر لیا اس لیے کہ اس طرح ہے کہ فتنے آپ کی گلیوں میں آپ کے پوچے میں آپ کے بازار میں آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں لمبی دہڑی لمبی ٹوپی رکھ کر ایسے دین لوگ آتے ہیں ایسے داگہ باز لوگ آتے ہیں ایسے دھوکے باز فریبی لوگ آتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنا دین اور ایمان بچانا ہے اعلیٰ حضرت فضل بریلوی نے لکھا ہے کسی بھی صحابی کی توہین ہمارے ہاں قابلِ قبول نہیں ہے صحابہ کی عصبت مسلم ہے یہ وہی قرآن ہے جس نے صحابہ کی عصبت بیان کرتے ہیں کہا وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی پوری جماع سے جنت کا وعدہ فرمایا کس کا وعدہ فرمایا جنت کا وعدہ فرمایا یہی وہ کہ قرآن ہے جس میں صحابہ کی عصبت بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا رَضِ اللَّهُ الْحُسْنَةُ وَرَضُوَنْهُ صحابہ کی جماعات یہ وہ جماعت ہے یہ جماعت اللہ سے راضی ہے اور مولا ان سے راضی ہے جن سے خدا راضی ہو جائے تمہیں قرآن حد دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَا تَسُبُوَا صحابی میرے صحابہ کو لالی مد دو حضور فرماتے ہیں اقیموہ صحابی میرے صحابہ کا احترام کرو ان کی تعظیم کرو اور یہی مسئلہ کے عالی حضور یہی قرآن ہے یہی حدیث ہے حضرت امیرِ معویہ کے تعلق سے کسی نے عالی حضور سے پوچھ لیا کیا پوچھا گیا حضرت امیرِ معویہ کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یاد رکھیں زمانے کے تمام اغواس اقطاب اولیاء مل کر بھی کسی صحابہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں بہت سکتے صحابیہ یہ وہ شرف ہے جس نے حالت امیان میں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھ لیا مقام صحابیہ سے فرحات ہو گیا ایک نظر حضور کا چہرہ دیکھ لیا مولا نے اسے جنت کی زمانہ دے دی اب کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا امام عمد رضا سے پوچھا گیا قریب پرویز صحاب امیرِ معویہ کے تعلق سے کیا آپ کا خیال ہے آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ واجب تازیم ہیں ان میں سے کسی کی تھی تک خرمت و تقدس کو پائمال کرنا روا نہیں ہے آگے آپ نے فرمایا جب مولا علی اور امیرِ معویہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں فرقِ مراتب بے شمار فتاوہ رضویہ میں موجود ہے فرقِ مراتب بے شمار اور حق بدستِ حیدرِ قرار یعنی صحابہ مقامِ صحابیت میں سب برابر ہے لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے کہتے ہیں فرقِ مراتب بے شمار اور حق بدستِ حیدرِ قرار مگر معویہ بھی ہمارے سردار مگر معویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی تارِ فجار یعنی ان پر بھی تان کرنے والا فاسق ہے فاجر ہے سننی سے حلقیتہ نہیں ہو سکتا یہی قرآن کا پیغام ہے یہی عدیس کا پیغام ہے یہی پیغام پریلی سے امام احمد ربان احمدی آئے امام احمد سنت اس لیے لوگو ان چیزوں تو سمجھوں اور بس کے آلہ حضرت سے جڑے رو ذالک الكتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے قرآن کا مقام کتنا بلند ہے اسی ایک آیت میں نے جو پکڑا پیش کیا بتا دوں کس قدر کتاب ہے یا اللہ اسی کتاب میں فرماتا ہے کتاب آپ کے سامنے میں اونگلی آیت پر ہے لیکن اللہ کہتا ذالک الكتاب لا ریب کیا فرمایا ذالک الكتاب اللہ فرماتا ہے اللہ محمود نقیب صاحب کہہ رہے تھا ماشاءاللہ سعود محمود بلندی ہے ماشاءاللہ تو کیا فرمایا گیا اللہ نے اس کا ترجمہ کیا وہ بلند ردبہ کتاب جبکہ کتاب ہمارے سامنے ہیں مزوحی صاحب اے میرے بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے آخری بات ارد کر رہا ہو اس لیے کہ مجھے بھی کہیں سفر کرنا ہے کیا کہو وہ بلند ردبہ کتاب جبکہ مزوحی صاحب مزوحی صاحب مفتی صاحب یہ علماء پر پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو بچوں قریب کے لیے خازہ دور کے لیے بڑے آسان لبزم مارک کو سمجھا رہا ہے ذالکہ ذالکہ رجل دور ہے تو قریب ہے تو خازہ رجل یہ مرد وہ مرد مطلب ذالکہ اور خازہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ قریب ہے یا دور ہے پھر اے میرے مولا یہ کتاب قریب میں نظروں کے سامنے ہے اس کی تلاوت ہو رہی ہے کہنا تو یہ چاہیئے تھا خازہ کتاب لیکن مولا تو نے ذالکہ کتاب کہا ذالکہ کتاب کہا تو آواز آئے گی جواب ملے گا میرے بندوں سنو سنو کتاب بظاہر تمہارے سامنے ہے تم سے قریب ہے لیکن کتاب اپنے مقام اور پرتبہ کے اندبار سے بہت بلند ہے بہت بلند ہے اس لیے میں نے حاضر نہیں کہا ذالکہ کہا کہ وہ بہت مردبہ کتاب اس میں شکری کوئی جگہ نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے مولا ہم سب کے لیے ہدایت بنا دوں ہم سب کے لیے ہدایت بنا دیں کتاب موبین اللہ تعالیٰ عز و جللے اس کتاب کی عظمت و حرمت پر خود پہرہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے بس ہمیں کرنا کیا ہے کرنے کی بات ارد کر رہا ہوں کرنا کیا ہے کہ اس کتاب سے جڑے جانا ہے تعلق قائم کر لینا ہے جب تک نہیں جڑیں گے کامیابی نہیں مل سکتی ہے اس لیے کہ وہ موسس تھے سمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم قرآن پڑھے اور ہمیں پڑھنا بھی ضروری ہے اللہ نے معایز حسنہ کہا اسے اور ہماری حیثیت کیا ہے ہم سے رب کیا فرماتا ہے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے اس پر عمل کیسے ہوگا اللہ فرماتا اُدْوِ الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمُعِزَتِ حِسَنَةِ کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت سے اور معایز حسنہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں معایز حسنہ سے قرآن بھی مراد ہے اور اچھی اچھی باتیں بھی ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی آدمی کرے گا تو ماخص تو وہی قرآن ہے ماخص تو وہی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے تم لوگوں کو بلاؤ دین کی طرح مطلب یہ ہے قرآن کے ماننے والوں اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں تمہاری حیثیت اس دنیا میں دائی کی ہے اور تمہارے علاوے پوری دنیا کے رہنے والے مدو ہیں اب ایک دائی کا کردار کیا ہونا چاہیے مزبائی صاحب کہیں گے مفتی صاحب کہیں گے دائی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ صرف قول یعنی زمانی دعوے نہ کرے بلکہ کردار بھی دعوے کے مطابق ہو جائے مطلب یہ ہے قول و فیل میں تضاد نہ ہو مطلب یہ ہے جو کہے وہی کرے اور جب بندہ جو کہے گا وہی کرے گا تو لوگ کہنے سے زادے ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام سے قریب ہوتے نہ برائیں گے اسلام کا قلمہ پر اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے مثال تاریخ میں موجود ہے ٹھیک ہے ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے سرکار رضی بنواز رضی اللہ اللہ تعالی بھارت میں آئے ان کا احسان انتما مسلمان اوپر ان کو دیکھ کر کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلموں نے قلمہ پڑھا کیا پڑھا قلمہ پڑھا ایک سفر ہوتا ایک سفر ہوتا ہے خاجہ کا دہلی سے اجمیر کہاں کا دہلی سے اجمیر اور اس سفر میں سات سو لوگوں آپ کو دیکھا اور اسلام کا قلمہ پڑھا بولیے سبحان اور مچھل کر بولیے یا رسول اللہ سات سو لوگوں نے دیکھا قلمہ پڑھ لیا اور آج تو آپ کو ہکارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے وجہ کیا ہے آپ نے اسلام سے حراف کیا ہے قرآن سے بغاوت کی ہے بغاوت آپ کہو کہ کیسے قرآن کہتا ہے سجدوں سے سجاؤ پیشانی کو آپ نے سجدے کرنے چھوڑ دیئے قرآن کہتا ہے سماج میں اصلاح ہے اعتقاد و عامال کے لیئے کوششیں کرو لیکن آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے قرآن عدیس کہتا ہے کہ بیٹی یا رحمت ہے ہمارے حضرت نے فرمایا تا جہیز اس کا مسئلہ ہے اپنے علاقے میں اور ہر جگہ ہے یہ فتنہ غیروں کے یہاں سے آیا اور ہم نے اس کو اپنے گلے لگایا اور حال یہ ہوا کہ ہم ناکامی کے کگار پر پہنچ گئے قرآن کہتا ہے جہیز نہ لو نہ دو مطلب یہ ہے مطالبہ کرنا جہیز کا حرام ہے آلہ حضرت یہ جہیز رشوت ہے رشوت الرشوت کا حکم کیا ہے الراشی والمرتشی اللہمہ فی النار رشوت لینے والا دینے والا دونو جہیز میں جائے گا یہ جہیز کا مطالبہ کرنے والو یاد رکھنا تمہیں قرآن و حدیث پر اگر تم انحراف نکلی ہوتے آپ کا عمل قرآن و حدیث پر ہوتا تو اس پر عمل کرتے یاد رکھیں ہماری کامیابی کا ایک راست کہ نوجوان سدھر جائیں دین کے طریقے پر آ جائیں اور وہ لڑکیوں ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو دیندار ہوں ایسی لڑکی کا جنہوں نے شادی کر لی ان کے پاس موقع نہیں ہے وہ دوسرے مزید محنت کر سکتے ہیں لیکن جنہوں نے صرف سے شادی نہیں کی مفتی صلی اللہ ان کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ وہ کیا کریں میرے بھائی کہ خود دیندار بن جائیں اور دیندار لڑکی کا انتخاب کریں حضور نے فرمایا تھا تُن کے حلم مردوں لے مالیہا ولی حسابیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا فزفر بزات الدین حضور نے فرمایا تھا کہ نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے اور بعض لوگ دین بھی دیکھتے ہیں لیکن میرے کلمہ پٹھنے والوں تم دین کو ترجی دینا دین کو ترجی دینا یا دیکھنا ان کے ہاں دین ہے یا نہیں یاد رکھیں جب ایک نوچوان لڑکا ایک دینکال لڑکی کو لائے گا تو اس گلشن میں جو بھول کھنیں گے تو وہ فلنے والی جماعت قطعوں کی جماعت نہیں ہوگی خدا اور مصطفیٰ کے وفاداروں کی جماعت ہوگی وہی سے انقلاب آئے گا وہی سے بہار آئے گی وہی سے معاشرے میں ستھار آئے گا وہی سے چینجنگ آئے گی وہی سے کامیابیہ قدموں کو گوزہ دیتے ہیں کہ نبر آئے گی وہی سے ایسا ہوگا کہ ولا تحضروا ولا تحضروا وانتم العالون انتم مومنین تمہیں کامیاب ہو اگر مومن ہو اور مومن ہونے کے لئے مومن آنا کردار اپنا ہو مومن آنا زندگی اپنا ہو تو پیارے یہ نوجوان مال و دولت کی بنیاد پر نہیں اور اگر آپ ایسا اپنا لیں گے اللہ تعالیٰ قسمت سے مقدر سے دولت دے تمہائی کسی کی دولت لیا کر کہ کوئی تھوڑا بھی ہو جائے گا میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو جہز مانگنا ہے یہ فقیری کی ایک دوسری شکل ہے یعنی یہ بھکاریوں کی ایک دوسری شکل ہے کہ اسچینڈر اور پروفیشنل بھکاری بن کر کے آپ کسی کے دروازے پر دستہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے توبہ کرو توبہ حقوق اللہ حقوق لے بات پائمال مت کرو اچھا قرآن کی بات آئی ہے تو آخری بات پہ دے کرنوں یہ جہز کا سلسلہ کیسے رکے گا اس پر بند باننے کے لیے قرآن نے جو فارمولہ دیا ہے اس فارمولے پر عمل کرو اس فارمولے پر عمل نہیں ہے مطلب ہم نے حلال کو چھوڑ دیا تو حرام نے ہمارا استقبال کر لیا ہم نے جائز کو چھوڑ دیا تو نا جائز کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے گئے قرآن کا فارمولہ کیا ہے لگرے مثل و حقل ان سے جانئے لوگو خدا نے جو دولت دی ہے ان میں سے اپنے بیٹے کو ڈبل دو تو بیٹی کو بھی ایک حصہ دیا کرو اگر ہر پاپ اپنی اولاد کو بیٹی اور بیٹی کو فراست سے حق دینا شروع کر دے تو میں کہتا ہوں یہ جہز کا دروازہ خدم خلپن ہو جائے گا اور معاشر میں انقلاب آ جائے گا یہی میرا پیغام ہے حدیث کے مطابق ہے اس کو اپناو اللہ تعالیٰ تعلوم کو خوب ترقی دے قاری پرویر صاحب قاری مجید صاحب سب کو اللہ اروج بخشے بس جو کے مستبل کو روشن فرمائے اللہ ایمان والوں اور اہل علموں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے یقیناً ان کے درجے بلند ہیں ان سے جڑو جو نہیں آتا ہے ان سے پوچھو فسال احل لیکن تم لا تعلق جو نہیں جانتے ہو ان جاکنے والوں سے پوچھو اور اسی میں کامیابی ہے اور اخیر میں جو میں نے شروع میں ڈاکٹر اقبال کے دو شیر پڑھے تھے کہ دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر یعنی سمانہ کیا کر رہا ہے کرنے دے تو قرآن و حدیث پار اور اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کر نیا سمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور خدا گردلے فطرہ شنات سے تجھ کو سکوتے لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں بچوں کو سمجھاؤ ڈاکٹر اقبال اپنے بیٹے جعوید کو سمجھا رہا ہے بیٹا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے وہ دینِ بیج غریبی میں نام پیدا کر مطلب ایسا سبق دیتے کہ آپ کا بیٹا سارا سرمایہ ضائع کر دے لیکن دین و ایمان کا سرمایہ ضائع نہ کریں اپنی خودی کا سودا نہ کریں اپنے دین کا سودا نہ کریں زمانے کی آبوں میں آخر ڈال کر بولیں کہ ہمیں کئی نہیں بکھنا ہم بازار مصطفیٰ میں بکھ چکے ہیں ہم اسلام کے تامن میں بکھ چکے ہیں اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور ہمیں اپنی زندگی بہتر بنا رہی ہے تابق بنانی ہے اصلاح اللہ ربی من کل زندگیوں وطن کوئی لے لا حول ولا قوت اللہ بھی لیلزی مشہد اللہ علی اللہ وشہد عبدالعور صلو اسلام علیکم